اس وقت انڈیا کا ٹریڈ سعودی عرب اور یوئی ملا کے ہنڈرین ٹونٹی بلین ڈالرز بنتا ہے اس کے مقابلے میں آپ کی جو ٹوٹل ٹریڈ ہے سعودیہ اور یوئی کے ساتھ ملا کے وہ نائن بلین ڈالر بنتی ہے و آئی سی کا مطلب مقصد اور ہمارے لیے امپورٹنس بہت کم رہ گیا ہے ابھی ہم بڑے ڈسپوائنٹڈ ہیں دیکھئے لیٹس بی اپسلوٹلی کلیر یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ملا ہے پاکستان کو ہمیں کبھی یقین نہیں تھا جے ہین جے بھارت دستو بھارت نے پیشلے پاچ اگست کو کشمیر کا وشش درجہ کتم کر دیا تھا تب سے پاکستان انتراشتی منج پر کشمیر مدی کو اٹھا رہا ہے لیکن اب تک کوئی ٹھوٹ سپلتا نہیں ملی ہے و آئی سے بھی اسے لے کر اب تک بہت سکریہ نہیں رہا ہے دو دن پہلے او آئی سی میٹنگ میں کشمیر مدی پر پاکستان کی کیسی بیجزتی ہوئی یہی آج ہم پاکستان کے موز سے سننے والے ہیں تو ویڈیو لاش تک ضرور دیکھئے بھارت میں دباؤ پڑتا ہو نظر نہیں آتا لیکن حلالی صاحب جو سوال ہے کہ ایک زمانے میں او آئی سی پاکستان کی ایک محفوظ ٹریٹری ہوا کرتی تھی کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی برسہ برس دیائیوں تک جو ہے جو ایک موقف ہوتا تھا کشمیر پہ وہ متصلفل کے ساتھ تھا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو او آئی سی میں بھی محنت کرنی پڑی ابودابی کی جو گشتہ سال کے جلاس تھا اس کی بہت بڑی مثال تھا تو یہ جو بھارت کا سننفوظ بڑا ہے اس کی کیا صرف معاشی ان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہوا ہی ہے نہیں یہ آپ کا observation بالکل صحیح ہے او آئی سی کا مطلب مقصد اور ہمارے لیے importance بہت کم رہ گیا ہے ابھی ہم بڑے disappointed ہیں دیکھئے let's be absolutely clear clear یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ملا ہے پاکستان کو ہمیں کبھی یقین نہیں تھا کہ نہ صرف کسمیر کے issue پر مگر مسلمانوں کے treatment پر مسلمانوں کے victimization کے خلاف the OIC said nothing اور جو انہوں نے کہا تو دبے الفاظ میں کہا جو طریقے انہوں نے کہا ان سے اس کو نکالنا پڑا we had to prize it out of them دیکھئے یہ طریقہ نہیں ہے یہ ایک اسلامی organization ہے مسلمانوں کا causes کو ان کو لوگ دیکھتے ہیں اور مسلمان everywhere کہنے لگے کہ یہ کیا کیا ہے OIC نے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے اس اس ادارے کا importance پاکستان کے لیے بہت کم ہو گیا ہے ہماری جو دوستی تھی ماف کریں ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ ایک بہت وہ ایک لحاظ سے it's broken پاکستان میڈیا بھی مانتا ہے کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا مارکٹ ہے بھارت کے ساتھ کوئی بھی پنگا لینا نہیں چاہے گا جو بھارت سے پنگا لے گا نقصان اس ہی کا ہوگا اس لئے سب بھارت کی سنتی ہے انڈیا کے کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا جہی اتنی بڑی مارکٹ کوئی بھی نہیں نظر انداز کر سکتا اتنی بڑی اکانومی ہے اتنا بڑا رول ہے امریکہ کا حلیف ہے ٹریڈ کا مسئلہ ہے انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے جو عرب ممالک سے ایک دھمکی آئی ہے بڑی دلچسپ کہ ہم آپ کا سٹاک ایکشنج تپاہ کردیں گے یہ تو خطرناک ہوگی آرنزاہ دلچسپ کا ہوگئی یہ تو خطرناک تھنکی ہوگئی آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ناجون پاکستانیوں کے لئے بری خبر یہ ہے کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کو ویزا دینے سے انکار کر دیا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں تو ساتھ میں انہوں نے کہا جناب کہ باقی پوری دنیا ہمیں آلاوڈ ہے ان کو ورک پرمیٹ بھی دیں گے سب کچھ کریں گے پاکستانی جو ہیں اس میں پاکستانی ہیں ٹرکش ہیں یمنیز ہیں دیگر دو چار لوگ آپ نہیں آ سکتے پاکستانیوں کو دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ ان کا ویزا یو اے نے بین کر دیا ان کو تو اس بات کا دکھ ہوا ہے کہ ہمارا بین ہوا بھارت کا کیوں نہیں ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ساتھ اٹھ ملکوں کو تو انہوں نے ڈی بار کیا ہے کہ ان کو ویزا ہے اس میں انڈیا نہیں ہے مگر پاکستان ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کو ویزے دینا بند کر دیا ہے اور وہ ڈالرز بھیجنے والے پاکستانیوں کا روزگار دعو پر ہے وفاقی کابینہ نے اتنے اہم مسئلے پر توجہ ہی نہ دی کیا اگر متحدہ عرب امارات کی مارکیٹس پاکستانیوں کے لیے بند ہوتی ہے تو حکومت پاکستان نے کوئی نئے اقدامات پلان کیے ہیں یا نہیں پیڑی ڈیویلمنٹ یہ تھی کہ یو ای نے انہوں نے پاکستانیوں کو بلکہ ٹوٹر سائٹ پہ کر دیا کہ بھائی صاحب وہ جو ہوتا ہے نا اگلے دور میں ہوتی تھی وہ انڈیانز ہیں فلاں فلاں ناٹ علاوڈ انڈا کلپ جو انگریزوں کے دور میں تھا تو ساتھ میں انہوں نے کہا جناب کے باقی پوری دنیا میں آلاوڈ ہے ان کو ورک پرمیٹ بھی دیں گے سب کچھ کریں گے پاکستانی جو ہیں اس میں پاکستانی ہیں ٹرکیش ہیں یمنیز ہیں دیگر دو چار لوگ آپ نہیں آسکتے ہو اس لیے بھی ہے کہ ہمارا یو ای پہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہماری جو ساڑے چار بلین کے سلانہ ترسیلات وہاں سے آتی ہیں اور یہ سعودی ریبیا کہ دو بلین ڈالر مانگنے کے بعد یہ واقعہ ہوا بھارت جاپان برازیل اور یہ چار ممالک جو ہیں یہ چاریں جرنی یہ چاریں کہ ہمیں پرمننٹ ریبزنٹیشن دی جائے اگر بھارت پرمننٹ ریبزنٹیشن حاصل کر لیتا ہے اسلامٹی کونسل میں تو اس کے پاس ویٹو کی پاور ہوگی اور پھر ہمیں کشمیر کو بھول جانا پڑے گا ابھی جو ریسنٹ ڈیولیپمنٹ ہے وہ یہ کہ بھارت جو ہے اس نے درخواست دی ہے اور بہت زیادہ کبھی امکانات ہیں اس بات کے کہ بھارت کو جو ہے اقوام متحدہ کا غیر مستقل ممبر کے طور پر سیکیورٹی کونسل کا سترہ تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں اس کو الیکٹ کر لیا جائے گا اس کے بعد یقیناً بھارتی پارز جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی عروض پر پہنچ جائیں گے اسلامی سہیوک سنگٹن یعنی OIC کے پرستاف میں جمہ کشمیر کے ذکر پر بھارت نے ناراض کی جاہر کی ہے بھارت نے اس انسوچت قرار دیتے ہوئے OIC کو دیش کے انتریک مسئلوں میں دکھل نہ دینے کی سلحہ دی ہے OIC کے بیٹھک میں جمہ کشمیر کے مسئلے کے ذکر پر 29 نومبر کو بھارت نے کہا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو سیرے سے خارج کرتے ہیں اور مٹنگ میں رکھے گئے تتھیا گلت پرامک اور انوچیت تھے ہم نے ہمیشہ سے یہ امید کی ہے کہ اسلامی سہیوک سنگٹن کا بھارت کے انتریک مسئلوں کو لے کر کوئی سٹینڈ نہیں ہے اس میں جمہ کشمیر کا مسئلہ بھی شامل ہے جو بھارت کا ابھینہ حصہ ہے بھارت نے پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ یہاں نیراشہ بھرا ہے جس طرح سے OIC ابھی بھی ایسے دیش کے بھیکاوے میں آ کر بھارت ویرودی پرچار میں شامل ہو رہا ہے جیس کا دھارمیق سہیشنوطہ کٹر پنث اور الپسنگ خیانکوں کے اتپڑن کو لے کر ایک گھرونیت ریکارڈ ہے بھارت نے OIC کو پویشے میں ایسے مسئلوں سے بچنے کی سلہ دی ہے OIC کی ویدیش منتریوں کی پریشد کے ستی چالیسوے سترہ میں جو مو کشمیر کو لے کر بھارت کی نیتیوں کا ذکر کیا گیا تھا گود لب ہے کہ نائچر کی راجتھانی نیامی میں اسلامیق سہیوک سنگٹن OIC کے ویدیش منتریوں کی دو دیو سی بیٹھک شکروار کو شروع ہوئی OIC میں ستاون اسلامیق دیش شامل ہے جس کا نیتروت وہ سعودی عرب کرتا ہے جمہ کشمیر میں انوچھے تین سے ستر میں بدلاف کے بعد سے ہی پاکستان لگاتار کشمیر مسئلے کو لے کر میٹنگ پلانے کی بانگ کرتا رہا ہے حالانکہ کشمیر OIC کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی زد کے کارن اس میں مہج شامل کیا گیا ہے پرستاو میں کہا گیا کہ کشمیر بیواد پر OIC کا روک ہمیشہ سے ہی رہا ہے کی اس کا شانتی پورن سمادھان سنیوک تراش راست شاہ پریشت کے پرستاو کے انصار ہونا چاہیے حالانکہ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ OIC کے پرستاو میں کشمیر کا ذکر رسم ادائیگی بھر ہے اور یہ بھارت کے لیے حیران کرنے والا نہیں پاکستان کے بھاری دباف کے باوجود اس بیٹھک میں کشمیر کو ایک الگ ایجنڈیر کی طور پر شامل نہیں کیا گیا OIC میں سعودی عرب اور UAE کا دب دبا ہے پاکستان کے ان دونوں دیشوں سے رشتے خراب چل رہے ہیں سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان اس کے کرجوں کا بھکتان چلدی کرے خاص کر کے تب سے جب پاکستانی پی ایم عمران خان نے OIC کے سمان انتر ترکی ایران اور ملیشیا کے ساتھ مل کر ایک سنگٹن کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی پیچھلے ہفتے یو اے ای نے پاکستانی ناغریکوں کے لیے نیا ویزا جاری کرنے پر اسطائی روپ سے پتی بند لگا دیا تھا پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی نے اس مددے کو بھی OIC کی بیٹک میں الگ سے یو اے کی دیش منتری کی سامنے اٹھا آیا لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس آش واسن نہیں ملا ہے موسیقی